بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اغسط کو میں کسی قسم کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا لہٰذا آج دو روز کے تاخیر سے پاکستان کے تیہتر میں جوم آزادی کے حوالے سے آپ سب کو میری طرف سے دلی مبارک باد پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو ہر قسم کی آفت اور پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے الہی امین آج کا جو ہمارا آرڈیگل ہے ویورز وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور اس کی کس حد تک یہ زبردست ہے یہ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا میرا یہ آرڈیگل آج سے تقریبا چودہ برس قبل روزنامہ ایکسپریس کراچی میں شائع ہوا اور تاریخ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی تیرہ اغس سن دو ازار چھے روزنامہ ایکسپریس کراچی میں شائع ہونے والا یہ میرا تیسرا آرڈیگل اور مجموعی طور پر پندرواں آرڈیگل تھا میرے شائع شدہ تمام آرڈیگلز میں یہ واحد اور اکلوتا آرڈیگل ہے جس کے اغبار کی اوریجنل کٹنگ میرے پاس موجود نہیں ہے البتہ فوٹوکاپی موجود ہے لہٰذا فوٹوکاپی سے یہ آج کام چلاتے ہیں انوان ہے کارکردگی بہتر کیسے ہو اپنی مخفی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیے آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے علی احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں آج سے چودہ برس قبل اس دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو ہر پل اپنی ناگامیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی ناگارہ اور بے مسرف شخص ہیں جس کا اس دنیا میں رہنا یا نہ رہنا برابر ہے کبھی آپ نے سوچا کہ انسانی سوچ مایوسیوں کے سمندر میں بہنیں کیوں لگتی ہیں محرومیاں دراصل ہمیں یہ باور کرانی کی بھرپور کوشش کرتی رہتی ہیں کہ تم اندہائی درجے کے کم تر انسان ہو تم مقابلے کی دوڑ میں اپنے ہم اثر افراد سے بہت پیچھے رہ گئے ہو دوسرے تم سے بہت آگے نکل چکے ہیں وہ تم سے بہت بہتر مقام پر کھڑے ہیں جبکہ تم کچوے کی رفتار سے چلنے والے ایک اندہائی سوست اور نکمہ انسان ہو جس کا کوئی روشن مستقبل نہیں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم خود کو نا اہل قرار دے کر مقابلے کی اس دنیا سے خارج ہو جاؤ کیونکہ تم جو بھی کام کرتے ہو تمہیں صرف ناکامی گموں دیکھنا پڑتا ہے نتیجتاً تم اس قطر ناکامیاں سمیٹ چکے ہو کہ اب تمہارے چیرے پر ناکامی کا دھبا لگ گیا ہے اگر ہمارا کوئی بھی دوست اس قسم کی کسی بھی سوچ کا شکار ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات واضح کر لینی چاہیے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی کہلاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ناکام ہونے کے بعد کسی کو کامیابی نصیب نہ ہوتی لیکن وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مستقل ناکام ہونے کے باوجود حمد سے کام لیا اور شاندار کامیابیوں کا حصول ممکن بنایا لہٰذا اگر آپ کو بھی اپنے مقاصد کے حصول میں مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے ان وجوہات کی شناخت کریں جو ناکامی کا سبب بن رہی ہیں معلوم کریں کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں جن کے باعث آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ قائد عظم نے نوجوانوں کو اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرنے اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کا درس دیا لہذا اس جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک روسی ایتیلیٹ چیمپین سے جب یہ پوچھا گیا کہ بینو لغمامی گھیل میں شرکت کرتے ہوئے آپ کامیاب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس نے کیا خوب جواب دیا کہ سب سے اہم بات اپنی گمزوریوں کو دور کرنا ہے جو میری کارگردگی کو اچھا بنانے میں رکاوٹ بنتی ہے اس موقع پر مجھے اپنے اندر چھپی مخفی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا ہوگا اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری کارگردگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری گمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں دور کیے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ستارے اندھیرے ہی میں کیوں چمکتے ہیں اس کا سائنسی جواب یہ ہوگا کہ دن کے وقت سورج کی تیز روشنیں زمین پر ستاروں کے نظر نہ آنے کا سبب بنتی ہے لیکن اگر کسی مایوسی کے شکار شخص میں جوش پیدا کرنا مقصود ہو تو اس سے اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا جائے جس کے سبب ہاتھ کو ہاتھ تک نہ سجائی دیتا ہو اور تاریکی کی شدت جسم و جامع ویشت پیدا کرنے کا سبب بن جائے تو قدرت نے آسمان پر ایک ایسی شے بھی بنائی ہے جو اس تاریکی کا سینہ چاک کرنے کے لیے کافی ہے اس شے کا نام ہے ستارہ ستارے ہم سے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود زمین پر اپنی روشنی پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو کیا اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی کمزور ناکامیوں کے بے جان پتلے کو اپنی طاقتور بازوں سے مرود نہیں سکتے یقیناً ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اپنی تمام تر محرومیوں کا گلہ گھوٹ سکتے ہیں اور ناکامیوں کا چبرہ توڑ کر کامیابیوں کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں یقین جانئے ایسا کرنا قطعاً مشکل نہیں یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ تصویر کا روشن رخ دیکھنے اور مستقل مزاجی کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہوگی ناکامی کا خوف دل سے نکال پھیکنے اور کامیابی کے خوشکن خیال دماغ میں بسانے کی مشک کرنی ہوگی اگر آپ اپنی ذات میں یہ تمام خوبیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کامیابیوں کی بلندیوں تک رسائی حاصل کر لیں گے یہ کوئی افثان بھی بات ہرگز نہیں کہ ایک ناکام شخص بھی ناکامیوں کے خول سے باہر نکل سکتا ہے بنیادی بجا یہ ہے کہ قدرت نے ہر انسان کو قوت ارادی کے ایک بیش بہا خزانے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے جس کے بلبوتے پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹانا ممکن ہو جاتا ہے جب آپ کوئی کام کرنے کا مسمم ارادہ کر لیں تو پھر ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں اور وہ کام پورا کر کے چھوڑیں قوت ارادی بیدار کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اعتماد بحال ہو جائے تو پھر بڑے کاموں کو سرانجام دینے کا حوصلہ بھی آ جائے گا اور آہستہ آہستہ آلہ کامیابیوں کا حصول آسان تر ہوتا جائے گا پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آج آپ جن لوگوں سے پیچھے ہیں کل انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیں گے اور آپ اس قدر کامیابیاں حاصل کر لیں گے کہ آپ کا نام ہی کامیابی کی علامت بن جائے گا ڈیر ویورز کارکردگی بہتر کرنے کے حوالے سے ہمارے اس آرٹیکل میں جو پوائنٹس منشن ہیں گیون ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز خاص اور بنوجوان طبقہ ان پوائنٹس سے ضرور ضرور فائدہ اٹھائے گا جس کے لئے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پوائنٹس کے اوپر عمل کیا جائے اگر ہمارا یہ آرٹیکل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز میں شیئر کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقتاً وقتاً ملتی رہیں اگلے سندے تک اجازت دیجئے اپنے ٹیچر اپنے دوست سر علی احمد کو السلام علیکم